راول صاحب میں نے اپنی عمر سے ہی بتائی ہے اتنا سا رتی بھر فرق نہیں آیا آپ لوگوں کو چلا رہی ہوتی اپنی انگلیوں کے اوپر چھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے پارا پیٹرول فری ہے کھانا پینے بھی اپنی جیب سے نہیں ہوتا دوپہر کا کھانا رات کا کھانا آپ اقتدار پہ آتے آپ کی گردنوں میں اتنے سریعہ آجتے ہیں کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے گھپا گھٹالا آپ کا بھی کراچی آئیے گا تو میں آپ کو گھپا گھٹالا کھلاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ گھپا گھٹالا ہے کیا کہ اس میں کون کونسی چیز ہوتی ہے اور مائنڈ ڈسپٹیکٹ ہو گیا تو جناب سپیکر پلیز خدا کے لیے سوام کے اوپر رحم کریں لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں اور کیا پتہ کری رہے ہیں خودکشی مگر ان کے کانوں پر جون تک نہیں رہنگ رہی مطلب آپ یہ صبح ہی خالی دیکھ لیں یہاں پر ہسی اٹھٹے کوئی سیریس ہی نہیں ہے بات کرنے میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا اور میں یہاں پر اس فورم میں محترم بلاول صاحب کو ایک استعداء کرتی ہوں کہ اب اگر وہ سن سے نکلیں گے مہنگائی مارچ کے لیے تو میں اس فورم پر کہہ رہی ہوں کہ مسلم لیگ فنکشنل ان کے ساتھ ہوگی ان کے شانہ بشانہ ہم یہاں پر اسلام آباد کی طرف کوچ کریں گے اور کہ یہاں پر اس مہنگائی مارچ کا وہ کریں گے تو باقی یہ کہ اب ان کو بول دیں کہ خدارہ اگر یہاں پر انہوں نے بیان دیا چالیس پرسنٹ کٹ لگانے کا تو وہ چالیس پرسنٹ کٹ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا اور جب آپ اس پیکر ایک آخری بات ابھی یہاں پر ایک میرے ممبر نے بہت تفصیل سے انہوں نے بڑے مزے کے اشاریہ بتائے اور بہت ساری انہوں نے بات کی وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں میرا علاقہ بھی وہی ہے اور میں ایٹی فائف ایٹی سیکس ایسے تاب سے ان کی پوری فیملی کی کمپین چلتی ہوتی میرا سکول ان کا پولنگ سٹیشن بنتا ہوتا تھا تو آپ خود سوچیں کہ ناؤ آئیم فورٹی فائف یہ میں بات آپ کو سات آٹھ سال اس کی میں بتا رہی ہوں میں نے اپنی عمر سے ہی بتائی ہے تو بہت بتا رہی ہوں اتنا سر رتی بھر اس علاقے میں فرق نہیں آیا بچپن میں جس گلی کے اوپر یہ اینٹے رکھ کے ہم پھلانکتے گزرتے تھے کہ گندہ پانی تھا آج بھی وہ گلی ویسی کی ویسی ہے یہ اقتدار میں تو یہ تھے پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں تو وہ ہم لوگ دیکھتے تھے الحمدللہ ان کے پاس تو اتنا ہے کہ ان کی زکاة سے اس علاقے کا بھلا ہو سکتا تھا لیکن ہم لوگ گزرتے تھے تو ہم لوگ صرف ان کے فادر کا وہ کیا کہتے ہیں سی ون پھٹی تیارہ دیکھتے ہوتے تھے کہ جس میں وہ وہاں پر اپنی پرائیوٹ رنوے کے اوپر لینڈ کرتے ہوتے تھے اور ایک سکول اور کالیج کے لیے ہم لوگ ترستے تھے میرے علاقے میں کوئی سائنس کالیج نہیں تھا تو اگر وہ کالیج ہوتا تو ڈاکٹر نہیں آج میں بھی کیا کہتے ہیں سی ایس ایس کر کے آپ لوگوں کو چلا رہی ہوتی اپنی انگلیوں کے اوپر لیکن الحمدللہ میں اگر وہاں پر کسی ایسے کالیج میں پڑھ رہی تھی اور ان کا بچہ ایچی سن اور اکسفورڈ میں تھا تو الحمدللہ جس سچ کے نیچے میں اور الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے کہ عوام کی بات میں کر سکوں وہ چھوٹے علاقے تو کسی کتار میں نہیں آتے جیسے مزاری صاحب کا علاقہ رجحان وہ نہ پنجاب قبول کرتے نہ وہ کرتے اسی طرح میں علاقے کی بات کر رہی ہوں سادق آباد کی بات کر رہی ہوں زلہ رحمیر خان کی کہ جو وہ گرڈ آئے نون لیک کا وہاں پر ایک وہ جو بچپن سے چیزیں دیکھتے آرہے ہیں وہ وہی ہیں وہاں کے لوگوں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو پلیز مجھے میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ نہ تقریر کا فن آتا ہے نہ شاید میری الفاظ اتنے موثر ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے سچ کو بولنا ہی نہیں آتا تو میری جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ میرے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے پوائنٹس لکھے ہیں لیکن اس کو بھی نہیں پڑھ سکی میں کیونکہ لکھا پڑا ہوا مجھے اناؤنسمنٹ لگتی ہے کہ وہ جذبات سے آری ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو پلیز اس ایوان کو بے توقیر نہ ہونے دیں تھوڑی سی عزت ہماری رہنے دیں کہ عوام میں جانے کے قابل رہ سکیں ان کو پتا چلے کہ ان کی آواز ہم لوگ ہیں ان حکمرانوں تک جن کے کانوں میں جون تک نہیں رنگتی لیکن فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا پیٹرول فری ہے تو اتنا ہے کہ کم از کم اسلام آباد اور یہاں پر گھوما جا سکتا ہے ہماری بلا سے کچھ بھی ہو اور مزہ کے بات ہے کھانا پینے پر اپنی جیب سے نہیں ہوتا آپ اقتدار میں ہو روز دعوت ملتی ہے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا دوپہر کا کھانا رات کا کھانا لوگ منتیں کرتے ہیں کہ پلیز آکے آپ یہ ہائٹی کر لیں تو نہ اپنی جیب سے جب خریدنا ہے نہ اپنی جیب سے پیٹرول لینا ہے اور نہ علاج کروانا ہے تو وہ دکھ کیسے ہوگا اپنی جیب سے کچھ خرچ کریں تو دکھ ہوگا تو پلیز اس سب چیزوں کو دیکھیں اور اس کرسی کو بھی بے توکیر نہ ہونے دیں کہ آپ رولنگ دیں قسم سے پلیز رولنگ دیں ورنہ کل میں یہاں پر اشتہار گمشدگی کے یہاں پر ٹیگ میں لگا دوں گی کہ یہاں پر یہ اسی طرح مطلب سمجھ نہیں آتی ہے تو کون سا کام کر رہے ان کرسیوں میں کیا ہے کہ جو آپ اقتدار پر آتے ہیں آپ کی گردنوں میں اتنے سریعہ آجاتے ہیں کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور سمجھ نہیں آتی جو بھی یہاں پر بیٹھتا ہے اوہ بھائی تم ہمارے ووٹوں سے بیٹھتے ہو بھلے ہم یہاں پر ہو یا وہاں پر ہو میں بھی اسی قطار میں ہوں کل کو یہ مجھے ووٹ دیں میں پیم بن سکتی ہوں سب اس ووٹ پر بن سکتے ہیں بن کے پھر بات کرتے ہیں جمہوریت کی جمہوریت کو رونا روتے کون سی جمہوریت ان پارٹی سے پوچھ لیں کبھی ان سے پوچھا ہے کہ اس بندے کو وزیر بنائیں کہ نہ بنائیں جو زیادہ قریب اور شاہ سے زیادہ جو شاہ کا وفادار ہوگا وہی اگلی چیرز پہ ہوتا ہے تو پھر وہ شاہ کو خوش کرے گا کہ عوام کو خوش کرے گا تو صحیح یہ ایسے ہی ہوتا ہے اس کو خدا کے لیے نہ وہ کریں کہ یہاں پر ابھی یہاں پر بیٹھتے ہوئے مطلب اب لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے شرم آتی ہے کیا تین لوگوں کی اپوزیشن ہو ہو کیا رہے تم لوگ کیا کچھ کر رہے ہو بجٹ والے دن بھی کہا تھا تو ان کو میں نے صرف یہی کہا تھا کہ اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ میں وہاں شور مچاؤں یا پیپر پھاڑوں یا ان کو برا بھلا بولوں تو سکون سے تقریر سنیئے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے جاب میں یہ جیسے میں نے اپنے اس حد کا بات کا ذکر کیا کہ صرف لاہور ہی نہیں ہے کہ لاہور میں آپ وہ کیا کہتے ہیں یہ سب پلول اور یہ سب چیزیں بناتے رہیں اینڈ میں بھئی اپنے دل پہ مت لیجئے گا پتہ نہیں کس نے اٹھا کے عوام کو دو بھوکے شہروں کے آگر پیک دیا کہ چیر پھار کر لو ان کا اپنے پہ مت لیجئے گا تو پرسنل بات نہیں کی نہ سیاسی بات کی جیسے غربت بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل ہیں اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے تو باتچیت کے بغیر ڈائیلوگ کے بغیر پلٹیکل پروسس کے بغیر یہ ناممکن ہوگا پھر ساتھ ساتھ جو ایڈوائس ہم اپوزیشن کو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو منتخب نمائندے اگر سمجھتے ہیں تو ان کا ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دونا کرے وہ پاکستان کے اوائم کے اوائم کے مسائل پہ بھی بات کرے اور جہاں وہ اپنے ایشیوز پہ اتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے اور وہ جمہوری انداز سے بے شک اتجاج کرے بھٹو صاحب کی بات کر رہی تھی اور وہ سارا بانوں جب بھی بات کرتی ہیں میٹھے انداز میں کرتی ہیں لیکن اچھا فکرہ بولا انہوں نے کہ جھوٹ کہت تو دیکھیں کتنا پیارا بولتے ہیں جھوٹ تو دیکھیں کتنا میٹھا بولتے ہیں ساج تو بولا ہی نہیں آتا تو یہ گھپا گھٹالا اور یہ مہنگائی اور پھر یہ وہ حالت اظہار وہ بچپن میں جو دیکھا تھا آج بھی وہی ہے ان علاقوں کی حالت تو صدر سکتی نہیں ہے کیا صدرے گی پورے پاکستان کی حالت نہیں صدر سکتی جہاں پر قیادت ایسی ہو کہ دو مقابلے میں شیر لگے ہوں الیکشن کی باری ہو تو وہ پھر ایک دوسرے کی مقابلت کریں اور پھر اپنی باری لینے کے لیے وہ جو مقتدرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ باز کر لیں جب سے پاکستان بنا ہے کچھ ایسا ہی ڈراما چل رہا ہے جو وقت گزر رہا ہے پاکستان ترقی کرنے کی بجائے یہاں پہ اخلاقی قانونی اور آئینی میارات مقرر کرنے کی بجائے جو پہلے سے صورتحال سی اس کو بھی زیادہ خراب کیا جا رہا ہے ساتھ سوڑ پر ایکانومی کے حوالے سے اور آنے والی نسروں کے لیے جو کچھ ان سیاستانوں نے کیا یا دوسرے مقتدرہ مل کے بھی جو تجربات یہاں پہ کرتی رہی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج جو ہمارے کل جو قومی آمدنی ہے وہ صرف کرزے وغیرہ اور کرزوں کے سود ادا کرنے کے لیے کے لیے بھی کافی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ سلیکہ اتنا ہے سلیکہ اسے سمجھ لیں یا چالاکی سمجھ لیں کہ جو مسائل کا زیاہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بلکل کوشش نہیں ہو رہی بجلی کے معاملے میں جو مفت کے یہ یونٹ دیے جا رہا ہے مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے دیروی تریسی کے جو اللہ لے تللے ہیں یہ بارہ تنخواہوں کی جو پہ سولہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں پھر یہ کہ ایج کی جناہ لیمٹ بڑھا دو جس کو روزگار مل گیا ہے اس کی تو بلکل پانچوں گھی میں ہیں کہ وہ اپنا جو معاملات ہیں زندگی کے وہ بھی چرائے اور جو سہولیات ہیں وہ بھی انجوائے کرے اور تنخواہ بھی لے اس کے ساتھ ساتھ حاضر من فضل ربی کے حوالے سے جو مشہور و معروف چیز ہے وہ بھی کرے اس کا کرپشن کا ہاتھ رکنا ہے